موسیقی نوستکار مطروں بائی سی لرننگ سٹوڈیو سے پھر ایک کہانی میری زبانی لے کر آپ کے سامنے پستیت ہوں کہانی شروع کروں اس سے پہلے آپ لوگوں کو دھنیواد دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو تین کہانیاں پہلے ڈالی ہے ان کو آپ نے بہت پسند کیا ہے اور ان کہانیوں کے پیچھے میرے کیول دو عدیش ہے پہلا عدیش ہے یواؤں کے لیے موٹیویشن اور دوسرا ہے ہم اپنی سنسکرطی کو بچائے رکھیں اور آنے والی پیڈی کو دیں آئیے کہانی شروع کرتا ہوں ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں میں ایک ایسا ویکتی ہے جس نے جیون میں بہت پاپ کیے اور اس کو سبھی لوگ پاپی پاپی کی درستی سے ہی دیکھتے اور پاپی نام سے ہی اس کا سمبودھن کرتے تھے وہ بیمار ہو گیا اور بیمار بھی ایسا ہوا کہ اس کا درد اتنا زیادہ ہونے لگا کہ وہ آسہنیے تھا وہ چلا رہا تھا اور چلا چلا کر کے سب کو کہہ رہا تھا کہ میں تھوڑی شانتی کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں اور یہ درد مجھے مرنے نہیں دے رہا ہے میرا کوئی امچار کریے اس نے سبھی لوگوں سے ہاتھا جوڑی کری نویدن کیا گاہ والے سب آئے ان سے اس نے کہا کہ آپ میرے لئے پرارسنا کیجئے کہ میرا درد کم ہو جائے اور میں شانتی کے ساتھ میں یہاں سے چلا جاؤں مر جاؤں لیکن کرم کا اٹل سب دانت جیسے کرم کیے ہیں بیسے فلک تو بھگتنے پڑتے ہیں ہوا یہ کتنے بھی ویدھی آئے ڈاکٹر آئے لیکن وہ درد کم نہیں کر سکے ایک دن اُش گاؤں میں ایک مہاتمہ آئے لوگوں نے مہاتمہ سے نویدن کیا کہ مہاتمہ پاپی ویکتی ہے لیکن اس نے ونمر نویدن کیا ہے وہ پشتاب کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا درد کم کر دیجئے تاکہ میں شانتی سے مر سکوں مہاتمہ وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا اور وہ جانتے تھے کہ کرموں کا درد کسی سے کم نہیں ہو سکتا وہ تو چپ چاپ بھگتنے سے ہی پورا ہوتا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا اس کا ایک اپائے ہے اور وہ اپائے ہے کہ کوئی بھی جنت کی مٹی لے آئے اور اس مٹی سے اس ویکتی کو تلک کر دے تو اس کی یہ پیڑا ختم ہو سکتی ہے سب لوگ بھت پرب چنتت چکت کہ اس دھرتی پر سپرگ کہاں ہے جنت کہاں ہے اس لئے کون مٹی لے آئے کہاں سے مٹی لائی جائے لہذا سب لوگ اس چنتن منن میں لگے ہوئے تھے وہاں پر ایک لڑکا بھی موجود تھا وہ آٹھ دس سال کا لڑکا تھا اس نے سنا کہ جنت کی مٹی لانے کے لیے مہتمہ کہہ رہے ہیں وہاں لڑکا وہاں سے دوڑا اور کچھ سمیے کے بعد وہ لڑکا اپنی مٹھی بھر کر کے اور مٹی لے آیا اور مٹی لائے کر کے اس نے لوگوں کو کہا کہ میں جنت کی مٹی لے آیا ایسے میں سبھی لوگ بڑے پریشان تھے کچھ لوگ ہس رہے تھے مجاگ کر رہے تھے یہ دیکھو بچہ ہے جنت کا مطلب ہی نہیں سمجھتا پرگ کا مطلب ہی نہیں سمجھتا اور کہیں گیا اور ابھی وہاں سے جا کر کے مٹی اٹھا لائیا یہ تو یوں ہی ہے آج یہ پریحاس کے بعد مہتمہ نے کہا دیکھو بچہ اگر مٹی لائیا ہے تو اس مٹی کا تلک کر دیجئے لوگوں نے کہا مہاراج مہتمہ گرو جی اب یہ بچہ باہر جا کر کے مٹی لائیا ہے اس دھرتی پر تو جنت ہے نہیں تو پھر اس مٹی کو لگانے اور نہیں لگانے سے کیا وہ چتے مہتمہ نے کہا جب یہ بچہ مٹی لائیا ہے اور جنت کی مٹی کہہ رہا ہے تو ہمیں لگانے میں کیا اتراز ہے مہتمہ نے بچے سے کہا بیٹا اس مٹی کا اس پاپی ویکتی کے ماتھے پر تلق تلق دوستوں دوستوں جیسے ہی اس بچے نے اس مٹی سے اس ویکتی کا تلق کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا درد ختم جیسے ہی سارا درد ختم ہوا وہ ویکتی جو ابھی چلہ رہا تھا جس کو سانس لینے میں بھی بڑی دکت ہو رہی تھی لوٹ پوٹ ہو رہا میں یہ مٹی جنت سے لائیا ہوں لوگ پھر بھی آشری چکیت مہتمہ نے پوچھا آخر جنت کہا ہے بچے نے کہا کہ مجھے میرے گرو جی نے ایک بار پڑھایا تھا کہ ماں کے چرنوں میں جنت ہے اور گرو کبھی جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ گرو پرماتمہ سے بھی بہت اونچا ہوتا ہے گرو گووند دونوں کھڑے اور کاک کے لاغوں پائے بلی ہاری گرو آپ کی گووند دیو بتائے اس نے کہا کہ گرو جو ہے وہ پرماتمہ سے بھی اوپر ہے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ماں کے چرنوں میں جنت ہے میں ابھی اپنے گھر گیا اور میری ماں کے جہاں پیر پڑے تھے میں نے پیروں کے نیچے سے وہ مٹی اٹھائی اور وہ مٹی لاکر میں نے تلک کیا اور اس کا پرنام آپ دیکھ رہے سبھی لوگ اتنے پرحابیت ہوئے اور سچ مجھ کہانی تو یہاں ختم ہو رہی ہے لیکن یہ دنیا کی ساری دولتیں آپ کے پاس میں آجائیں آپ سب کچھ پرابط کر لیں لیکن ماں کی جنت کا اگر آپ میں افمان کیا ماں کو وہ مان سمان نہیں دیا آپ کتنے بھی کعوے کر لیجئے مکہ چلے جائیے مدینہ چلے جائیے پنچ تیرتیاں کر لیجئے کاشی مطورہ پہچان نہیں کی تو مطورہ یہ سب کچھ بیکار ہے اس لیے جب پرمات ماں نے دھرتی پر ایک جنت اتار رکھی ہے تو کیوں نہیں ہم جب گھر سے نکلیں انترویو کے لیے نکلیں کسی کام کے لیے نکلیں پرکشا کے لیے نکلیں تو مطورہ کبھی اپنے ماں کے چرنوں کی دھول اپنے ماتھے پر تلک کر کے نکلیے اور پھر دیکھئے کون سی ایسی دنیا میں پیڑا ہے کون سا ایسا لکش ہے جس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے نیسند ماں کا آشرواد ماں کا آشرواد بھگوتی کا آشرواد ہے اور جب ماں کا آشرواد مل جاتا جس جنت کی پہچان آپ کو نہیں تھی آپ اس جنت کو پہچان یے اور جو کچھ پانا چاہیں وہاں سے آشرواد لیجئے اور اس جنت کو اس سورغ کو اس جیون میں اس دھرتی پر پرابت کر لیجئے بہت بہت دھنیواد پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے سماکش سپستیت ہوں گے دھنیواد جائے ہند